السلام علیکم ورحمت اللہ نمازی تحجد فجر کی آزان سے کتنی دیر پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ساتھی الحمدللہ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو تحجد کی نماز کا وقت بھی معلوم ہے کہ کب سے نمازی تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے لیکن بعض ساتھی ایسے ہیں جن کو نمازی تحجد کا وقت معلوم نہیں ہے اول وقت اگر معلوم ہے تو آخر وقت معلوم نہیں ہے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو فجر کی آزانوں سے پہلے تحجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فجر کی آزان تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہے لہٰذا ہم تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تب تک جب تک آزانیں ہو جاتی ہیں تو آزان سے پہلے وہ تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ نماز تحجد کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے جب تک آپ وقت نہیں سمجھیں گے کہ نماز تحجد کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے تب تک آپ کی تحجد کی نماز یہ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ تحجد کی نماز اگر آپ تحجد کے وقت کے اندر پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی اگر آپ نے تحجد کے وقت سے نکل کر دوسرے وقت میں آپ نے تحجد کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لئے آپ کے لئے سب سے پہلے تحجد کا وقت جاننا ضروری ہے کہ نماز تحجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے دیکھئے نماز تحجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک تلوی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے یعنی عشاء کی فرض نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد سے نماز تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب آپ کسی بھی وقت تحجد کے نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات میں آپ پڑھنا چاہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح صبح صادق ہونے سے پہلے طلوعی فجر سے پہلے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہی وقت افضل وقت ہے تحجد کی نماز پڑھنے کا اس لئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ تحجد کی نماز جو ہے آپ آخر وقت میں پڑھے طلوعی فجر سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے اس وقت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بہترین وقت ہے افضل وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں آخر وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس لئے آپ بھی تحجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھا کریں تو نماز تحجد کا جو آخر وقت ہے وہ ہے طلوعی فجر طلوعی فجر ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اب بات ساتھی کیا کرتے ہیں کہ صبح آزانوں سے پہلے اڑ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تک تو آزانی نہیں ہوئی ہے اندھیرہ ہے لہٰذا اب تک صبح نہیں ہوئی ہے تو وہ تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت آزان سے پہلے تحجد کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ فجر کی جو آزانی ہوتی ہے وہ عمومت طلوعی فجر کے پندرہ بیس منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آزانی دی جاتی ہے اگر آپ آزان سے پہلے پڑھیں گے تحجد کی نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تلوعی فجر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر تلوعی فجر نہیں ہوا تو آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں آپ کی تحجد کی نماز ہو جائے گی اگر تلوعی فجر ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت آپ فجر کی سنتی اگر آپ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں آزان سے پہلے بھی اگر آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کے آزان سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے یا ابھی تک تحجد کا وقت ہے اگر تحجد کا وقت ہے تلوی فجر نہیں ہوا تو آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر تلوی فجر ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ آزان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آزان ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو آپ تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں اس لئے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے لہٰذا جو بھائی تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحجد کا وقت اپنے ذہن میں بٹائے کہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جو ہے تحجد کا وقت رہتا ہے اور اسی طرح یہ بھی جاننے کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے تاکہ وہ تحجد کی نماز اپنے وقت میں پڑھ سکے مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ